السلام علیکم سوہر سلام امید کرتا آپ سب لوگ خیرے سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں FSE پیرنگ سیکنڈیر کی پنجاب کے تمام بورڈز کے لئے یہیں پیرنگ ہے آپ نے اسی پیرنگ کو فالو کرتے ہوئے آپ نے اپنے اگزیم کی تیاری کرنی ہے یہ پنجاب کے تمام بورڈز کے لئے اتھیو پیرنگ ہے اب سوہرینڈ کا جو کوسٹن آ رہا تھا کہ سر باولپور بورڈ کا پیپر اور ہوتا ہے ملتان بورڈ کا پیپر اور ہوتا ہے لہور بورڈ کا پیپر اور ہوتا ہے یہ سوہرینڈ کی بات سچا ہے کہ پیپر جو ہے وہ ڈیفرینٹ ہوتا ہے مگر پیپر کی جو سکیم ہے وہ ڈیفرینٹ نہیں ہوتی اب اس بات کو آپ نے سمجھنا ہوگا تو جو پیپر ہوگا اگر آپ کے چیپٹر ٹویل میں سے آپ کا نومیریکل آیا ہوا ہے باولپور بورڈ میں تو چیپٹر ٹویل کا ہی نومیریکل ہوگا لہور بورڈ میں ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ان کا نومیریکل اور ہو آپ کے پیپر میں جو نومیریکل ہے وہ اور ہوگا سیم نومیریکل نہیں ہو سکتا تو مطلب جو پیپر کی سکیم ہے وہ سیم رہتی ہے FSE میں آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ آپ کا نومیریکل کس چپٹر میں سے ہوگا یہ بتایا جاتا ہے ان دو چپٹر کو ملا کے آپ کا لام کوششن بنتا ہے جو میٹرک کے سٹوڈنٹ ہیں انہیں پتا ہوتا ہے کہ کس چپٹر سے لام کوششن آتا ہے تو میٹرک کی جو پیرنگ ہے وہ ہم آرےڈی اپلوڈ کر چکے ہیں جو میٹرک کی سٹوڈنٹ ہیں وہ وزیٹ کر کے ہمارا چینل جو ہے وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اور ایف ایسی سیکنڈیئر کی جو کمیسٹری کی پیرنگ ہے وہ بھی آرےڈی اپلوڈ ہو چکے ہیں تو نیکس سبجیکٹ کی جو ہے وہ مزید جو ہے نیکس ہم ویڈیو میں اپلوڈ کر دیں گے تو اگر آپ کا پھر بھی کوئی کوئی کوئیسٹن ہے تو آپ کمیٹ سیکشن میں ضرور بتا دیں تاکہ ہم اس کو نیکس ویڈیو میں ایکسپلین کر سکیں اگر ایم سیکیوز کی بات کرتے ہیں فزکس کے سیکنڈیئر کے تو چیپٹر ٹویل میں سے آپ کے دو ایم سیکیوز ہوں گے چیپٹر تھارٹین میں سے ایک ایم سیکیوز ہوگا چیپٹر فورٹین میں سے دو فیفٹین میں سے بھی دو ہوں گے 16 میں سے 2 17 میں سے 1 اور 18 chapter میں سے آپ کے 2 mcqs ہوں گے اس طرح chapter 19 میں سے 3 mcqs ہوں گے chapter 20 میں سے 2 mcqs chapter 21 میں سے بھی 2 mcqs اگر short question کی بات کریں جو question number 2 ہوتا ہے اس میں سے آپ نے attempt 8 کرنے ہوتے ہیں out of 12 12 میں سے آپ نے 8 short question attempt کرنے ہوتے ہیں تو اس میں جو chapter آپ کے پاس 12 ہے اس کے 4 short question آپ نے attempt کرنے ہیں چیپٹر جو 14 ہے اس کے بھی 4 question آپ نے attempt کرنے ہوں گے اور چیپٹر 15 ہے اس کے بھی 4 short question ہوں گے آپ نے جو attempt کرنے ہوں تو مطلب یہ 12 question ہوں گے اور attempt آپ نے جو ہے وہ 8 کرنے ہوں گے تو یہ ایک pair بنا ہوگا چیپٹر 12, 14 اور 15 کا اس کے بعد next جو short question number 3 ہے اس میں بھی آپ نے 8 question attempt کرنے اور آپ کے پاس 12 question ہوں گے تو اس میں جو چیپٹر 13 ہے اس میں سے آپ کے 3 short question ہوں گے چیپٹر 16 میں سے بھی 3 short question ہوں گے چیپٹر 17 میں سے بھی آپ کے 3 short question ہوں گے اور چیپٹر 18 میں سے بھی آپ کے 3 short question ہوں گے مطلب یہ 4 chapter ہیں جن کو ملا کے 12 question آپ کے short question بنے گے ان میں سے آپ نے 8 attempt کرنے ہوں گے اس کے بعد question number 4 وہ بھی آپ کا short ہی question ہے attempt آپ نے 6 کرنے ہے out of 9 مطلب 6 question short attempt کرنا ہے 9 question آپ کے short question ہوگی chapter 19 میں سے آپ کے 3 short question ہوگے chapter 20 میں سے آپ کے 2 short question ہوگے اور chapter 21 میں سے آپ کے 4 short question ہوگے جو short question ہے وہ آپ کے 50% exercise میں سے ہوگے اور 50% chapter میں سے ہوگے تو سب سے پہلے آپ focus کریں exercise کے short question کرنے کے جب آپ کے exercise کے short question ہو جائیں گے تو پھر آپ کے جو chapter ہے ان کے بھی short question ہو جائیں گے اس میں definition بھی ہو سکتے ہیں اس میں کسی کا difference بھی پوچھا جائے سکتا ہے یا کسی دو topics کا آپس میں relation بھی پوچھا جا سکتا ہے تو آپ پہلے exercise کو focus کریں اس کے بعد آپ chapter کو جو ہے وہ tip prepare کریں تو آپ کے اس طرح short question ہو جاتے جو mcqs ہیں آپ previous paper کریں آپ کے mostly mcqs وہاں سے ہو جائیں گے باقی آپ جو side pay boxes بنے ہوتے ہیں یا ان کے units ہیں ان کے tables ہیں ان کو prepare کریں تو آپ کے mcqs بھی ہو سکتے ہیں long question کی اگر بات کریں تو آپ کے پاس پانچ long question ہوتے ہیں جس میں سے آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے تین attempt کرنے ہوتے ہیں اس میں سے جو پہلا long question number five long question ہوتا ہے جو آپ کا long question ویسے one بنتا ہے مگر paper کے لیانے سے question number five ہوتا ہے اس میں سے chapter 12 میں سے آپ نے a part کرنا ہوتا ہے chapter 13 میں سے آپ نے b part کرنا ہوتا ہے اسی طرح آپ کا جو پہلا long question ہوتا ہے وہ complete ہو جو question number six ہوتا ہے chapter 14 میں سے آپ کا a part ہوگا اور chapter 15 میں سے آپ کا b part ہوگا اب اس میں آپ کو نہیں پتا کہ chapter 14 میں سے numerical ہوگا یا chapter 15 میں سے کسی chapter میں سے بھی numerical ہو سکتا ہے مگر یہ جو ہے chapter 14 اور 15 میں سے ایک long question ہوگا تو آپ اپنی تیاری کو دیکھتے ہوئے دیکھنا ہے کہ آپ نے کون کون سا long question جو ہے attempt کرنا ہے مگر جو matrix student ہوتے ہیں انہیں پتا ہوتا ہے کہ کس chapter میں سے numerical ہے اور کس chapter کی تھیوری ہے تو اس کے بعد جو ہے question number seven جو ہے آپ کا جو long question ہوگا وہ chapter number 16 اور chapter number 18 کو ملا کے بنایا گیا ہے 16 میں سے a part not two or just chapter 18 ہے اس میں سے آپ کا b part ہوگا اور chapter 18 sorry question nah number جو آپ کا 8 ہے وہ chapter 7 میں سے a part ہوگا اور chapter statistical 21 میں سے جو ہے وہ b part ہوگا 17 میں Monday میں سے جو ہے وہ chapter 17 میں سے a part ہوگا اور 2011 میں سے آپ کا b part ہوگا اس میں ضروری نہیں ہے a part کا مطلب آپ کی تھیوری ہوگی اور voilà پارٹ کا مطلب آپ کا نومیریکل ہوگا اس کا مقصد یہ ہے کہ چپٹر سیونٹین اور ٹوانٹی ون میں سے آپ کا ایک لانگ کوسٹن بنے گا ان دو چپٹر کو ملا کے اس کے بعد جو ہمارا آتا ہے لاسٹ لانگ کوسٹن آپ کا چپٹر نائنٹین میں سے آپ کا اے پارٹ ہوگا اور چپٹر بی میں سے آپ کا جو ہے چپٹر ٹوانٹی میں سے آپ کا بی پارٹ ہوگا تو نائنٹین اور ٹوانٹی چپٹر ان دو چپٹر کو ملا کے جو ہے آپ کا لانگ کوسٹن ایک لاسٹ جو لانگ کوسٹن ہے وہ بند ہے تو یہ جو پیرنگ ہے یہ پنجاب کے تمام بورڈز کے لیے ہے کسی ایک بورڈ کے لیے نہیں باقی پنجاب کے تمام بورڈز کے باقی جو نیکس سبجیکٹ ہیں ان کی پیرنگ بھی ہم جو ہے وہ جلد جو ہے وہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دیں اس لیے اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کریں تاکہ اس ویڈیو کو زیادہ شیئر کریں تاکہ جو بھی سٹوڈنٹ ہیں جن کو ابھی تک پیرنگ جو ہے وہ پیپر کی نہیں مل سکی تو ان تک یہ ویڈیو پہنچ سکے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ اللہ حافظ